تحریک انصاف کے سابق رہنما عبدالعلم خان ایک اور قدم آگے نکل پڑے علیم خان نے سلک بینک خریدنے کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر اور رہنما عبدالعلم خان جو کہ ایک نیجی چینل کے آنر بھی ہیں اب انہوں نے اپنی نظریں سلک بینک کی طرف جمع لی ہیں جو کہ بہت جلد سلک بینک بھی خریدنے والے ہیں حالیہ ایک ذرائق رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق عبدالعلم خان سلک بینک میں شیئرز خریدنے کے خواہش مند ہیں واضح رہے کہ سلک بینک میں سابق وزیر خزانہ سوکترین کے بھی شیئرز تھے اور اب علیم خان اور ان کی فیملی شیئرز حاصل کر رہی ہے عارف حبیب لیمیٹڈ کی جانب سے ڈیپیٹی جنرل مینجر پاکستان سٹاک ایکسچینج ایگزیکٹیو ڈریکٹر سیکیورٹی انڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور سلک بینک کے صدر کو ایک مراسلہ لکھا گیا ہے جس کے مطابق پارک ویو سوسائٹی جو کہ علیم خان کی ملکیت ہے اس کے ذریعے سلک بینک کے کم از کم ایکاون فیصد شیئرز اور کنٹرول حاصل کرنے کے ارادے کا عوامی اعلان کیا گیا ہے عارف حبیب لیمیٹڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس اعلان کو انگلیش اور اردو میں شائع کروایا جائے گا پارک ویو انکلیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سلک بینک کے ایکاون فیصد حصے لے رہے ہیں جس میں میسز کرن علیم خان، زینب علیم خان اور عبد الرحمن شیئر ہولڈرز ہوں گے کرن علیم خان کے پچاس فیصد اور زینب علیم خان عبد الرحمن کے پچیس پچیس فیصد شیئرز ہوں گے جبکہ سلک بینک کے میجر شیئر ہولڈر میں عارف حبیب کارپریشن لیمیٹڈ شامل ہے جس کے شیئرز اٹھائیس اشاریہ تئیس فیصد ہیں اسی طرح شاکترین کے حصے گیارہ اشاریہ پچپن فیصد ہیں جبکہ انٹرنیشنل فینانس کارپریشن کے حصے کی تعداد 7.74 فیصد اور زلکرنین نواز چٹھا کے حصے کی تعداد 7.47 فیصد ہے علیم خان کے سلک بینک خریدنے کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے